پرائرٹی یہ کیا جواب وہاں پرائرٹی صرف مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ یہ بتائیں لڑکیوں کو سیریسلی سمجھ نہیں ہے اس سٹوری میں مسئلہ کیا ہے اس لڑکے میں مسئلہ کیا ہے اس کو کیا بیماری ہے مجھے تو ادھر روز آنا چاہیے نہیں پیٹا میں روز آؤں گا نا تو اگلی صف بھی نہیں بھری ہوگی یہ ایک اور مسئلہ ہے نفس سے آتی وہ بتاتا وہ پہلے یہ بتائیں سب سے پہلا سب سے پہلا کام مایکروفون دیں دل خواتین کو بھی ایک جی بوئیس آپ کے بارے مایکروفون نہیں ہے اس لئے آپ سے بھی بات نہیں ہو سکتی جی پہلے میرے سوال کا جواب نہ ہو جائے جی 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 اتنی نبی کہانی سنائی ہے سار اس کا سوال ڈون رہی ہے جواب ڈون رہی ہے اس لڑکے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے ضمیر ضمیر مر گیا اس کا جی سیریسلی آپ لوگوں کو اتنا بڑا واقعہ میں نے سنایا بتا مسئلہ کیا ہے احتشام آپ کا نام یار ہے اس لئے بولو یہ اصل میں میرے اور آپ کے ساتھ روز ہو رہا ہے اس لئے ہم اندر سے شرمندہ ہو کے جواب نہیں دے رہے ہیں یہ مسئلہ روز عمران خان نواز شریف زرداری کے ساتھ ہو رہا ہے روز یہ کر رہے ہیں مگر ہر بندہ چونکہ اندر سے خود بھی یہی کر رہا ہے تو وہ اس بارے میں ان کا گردن نہیں پکڑا اتنی سی کہانی سنائی آپ کو ٹیکسلا کی روڈ کی جو روز ہوتی ہے آپ کو نظر نہیں آرہا کہ یہ ہر لیول کے اوپر ایکزیکٹ سیم مسئلہ چل رہا ہے کہ اس بندے نے یہ کہا اپنے آپ کو سیٹسوائے کرنے کے لیے کہ میرے باپ کتنے پیسے لگے ہیں میرے یونورسٹی کی ڈگری کے اوپر میں پیپر نہیں دوں گا تو یہ تو حق تلفی ہو جائے گی میں برا بیٹا ہو جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا لال بال پین سے نام لکھا جائے گا حالانکہ اس وقت یہ والا فرشتہ اس کو کنوینس کر رہا تھا کہ اس کو تو میں آج پولس سرات سے کراس نہیں کرنے دوں گا آج کے بعد آج کے بعد یہ تو نہیں میری لسٹ میں واپس انٹر ہونے والا دیس اینجل تول دیس اینجل کے دوبارہ اس کا نام لکھ کے دکھا تو ذرا یہ بیٹا کریج یہ ہے کوئی بدماشی کی ضرورت نہیں کوئی تلوار کی نہیں کوئی بندوق کی نہیں یہ سچا واقعہ سنوارا رہا آپ کو اور سب کو پتا ہے اس واقعہ کہ یہ واقعہ ہمارا ایسا روز ہو رہا ہے روڈ پہ نہیں ہوتا تو گھر پہ ہو جاتا ہے گھر پہ نہیں ہوتا تو انیورسٹی میں ہو جاتا ہے دیس اینجل اسلام سے فارغ ہو گیا وہ لڑکا یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے تھے یہ گھرے کو سمجھ نہیں آ رہی اس وقت نیو یوارک میں بیٹھے ہوئے سائکولوجسٹ کو کہ جب برائی دیکھو پہلے ہاتھ سے رکو اور اس کا اتنا سا ٹیسٹ ہے کہ پاکستان کے کلچر کے اندر وہ جو سکیوڈ ڈیفنیشن اس میں نظر آتا ہے کہ یہی اگر اس کی اپنی بہن کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا تو میں دیکھتا کتنے پیپر دیتا یا کتنی بڑی جیپیں کھڑی ہوتی سائیڈ پہ جاتا ہے وہ پیپر دینے ابھی تو گاڑی ہونے لٹنے بھی نہیں تھی اپنی سکی بہن کی ہلکی سیدھر ہونی تھی اور پورا ٹیکسل بلوک ہو جانا تھا ہر بھائی ایسے ہی کرتا ہے اپنی بہن کے لئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا یہ تمہیں ہرے کے لئے کرنا ہے یہ ہے وہ جب مظلوموں کی مدد کرنی ہو تو یہ ہے وہ آیت کہ تم کس نے ڈیفنیشن دیئے کہ نون کون ہیں انون کون ہیں ہم بولتے ہیں انون بندہ تھا بھائی اللہ کے لئے اب انون ہے مسلمان کے لئے ہر بندہ نون ہے کیونکہ رجال اور نساء قرآن میں آگیا ہے کہ ہر رجل کو اور ہر نساء کو جا کے بچائے گا تو جب مسئیبت پر دیکھے گا اور کیا جسٹیفیکشن اس نے دی کہ میرے تو باپ کے پیسے لگے میں میرا پیپر دائی ہو گیا تو باپ کے پیس دائی ہو جائیں گے اصل میں اس کو ہی پتا تھا کہ اصلی کام کیا ہے یہ ہے زمیر بیٹا جو اندر سے آواز دیتا ہے اس کو آئی تھی آواز ہر ایک کو آتی ہے ورنہ مجھے کال نہ کرتا زمیر نہیں مرا اس کا بھی اور اگر اس کے زمیر زندہ تھا تو کیا اچار ڈالنے میں سے زندہ زمیر کا جس کی ڈیفنیشنز ہی نہیں کلیر زندہ زمیر نہیں کافی ہوتے بیٹا